احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ہم 5 سنسز ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی کچھ ٹپس بتاتی ہوں آپ اپنی لرننگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ سبق پڑھنا شروع کریں تو پہلے ایک اس پورے لیسن میں سے گو تھو ہوں ایک ریڈنگ دے اس کو اور پھر اپنے آپ سے کوئسٹن پوچھیں آنے چاہیے اپنے آپ سے سوال کریں پھر اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ورڈز ہیں ان کو نوٹ کریں ان کو لکھیں اور پھر جو ہے نا ان کو انچا پڑھیں اور پھر 24 آورز کے میں ان کی دھرائی کر لیں ریوائز کر لیں تو آپ کو 50% تک سبق ایک سال تک یاد رہے گا تو ہم 5 سنسز کر رہے ہیں جس میں سے ہم چار کر چکے ہیں ایک ہم نے کرنی ہے اس سے پہلے پچھلی ریوائز کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا ناک ہے نوز is the sense آرگن آف سمیل اور اس میں ایر چیمبر ہوتا ہے ناسترلز ہوتے ہیں روح پہ ناو سیلز ہوتے ہیں اور برین جو ہے اس میں ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو جو سمیل اور ٹیسٹ ہے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے جیسے آپ کو یاد ہو کہ کبھی زکام لگے تو ہمیں کسی چیز کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اگر ٹیسٹ لینا ہے تو سمیل بہت ضروری ہے تو آج ہم ٹنگ کریں گے تو ٹنگ is the mean argon of the taste اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹنگ سے ہم بات چیت کرتے ہیں پھر ہمیں کھانا کھانے میں بھی مدد دیتی ہے ہم جو کھانا چبھاتے ہیں وہ زبان اس کو جو ہم نوالہ لیتے ہیں اس کو آگے پیچھے کرتی ہے اور پھر ایک اور کام بھی ہے ہماری زبان کا کہ وہ ہمارے دانتوں کی صفائی کرتی ہے ہم اپنے زبان کو دانتوں کو صاف کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کیا ہے جسے ہم ذائقہ لیتے ہیں تو it helps to detect the flavor of the food اس سے ہمیں خوراک کا مزہ آتا ہے کھانے میں we can detect sweet, salty, sour and bitter taste with our tongue میتھا, نمکین, کھٹا اور کڑوا the upper surface of the tongue is covered with many pimple-like lumps جو بالائی ستہ ہے tongue کی اس میں چھوٹے چھوٹے pimples ہیں between these lumps taste buds are present taste buds جو ہیں وہ کیا ہیں each taste bud has many nerve cells یہ receptors ہیں organs ہیں when particles of a food touch the taste buds nerves send signals of taste to the brain اس کے نیچے gustatory nerves ہوتی ہیں جہاں سے signal ہمارے دماغ تک جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسی خوراک کھا رہے ہیں we feel sweet, salty, sour and bitter taste on different parts of our tongue ہمیں زبان کے مختلف حصوں پر مختلف taste زیادہ بہتر محسوس ہوتے ہیں جیسے the tip of the tongue has taste buds to detect sweet taste جو میتھا taste ہے وہ tip of the tongue پہ ہوتا ہے the sides of the tongue are sensitive to salty and sour taste sour اور salty sides پہ لیے ہے اور the back of the tongue has taste buds to detect bitter taste جو کڑوا taste ہے وہ back of the tongue پہ ہے تو یہ جو آپ کے اس لیسن میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے اردو معنی ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں taste, ذائقہ, detect بتا کرنا flavor, مزہ upper surface, بالائی ستا آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ذائقہ ہے جو ہم سب کو چکھنا ہے وہ کون سا ذائقہ ہے قرآن جید ہمیں بتاتا ہے کلنو نفس ان ذائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے every one shall taste death آپ دیکھیں کہ آج سے سو سال پہلے جو لوگ تھے وہ آج زندہ نہیں ہے اور آج کے سو سال بعد ہم بھی نہیں ہوں گے ہماری موت کا جو وقت ہے وہ مقرر نہیں کچھ لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں قبر میں جاتے ہیں کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ پیدا ہوتے ہی قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس لیے don't forget to live before you die تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم زندہ رہیں ہر ایک ایک لمح زندگی کا گزارے مرنے سے پہلے تو کیسے ہم وہ زندہ رہ سکتے ہیں life with purpose the magic of why we are here ہم کیوں اس دنیا میں بھیجے ہیں یہ جانے اور یہ جانے کے لیے بہترین اس کا ہے کہ اللہ نے ایک کتاب بھیجیا جسے قرآن کہتے ہیں اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں وہ ہمیں life purposeful بنائے گی ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں